موت باٹتی مکھی پنجاب میں اس وقت دوہرہ غصہ ہے دوہرہ ماتم ہے ایک طرف سفید مکھی کا قہر کسانوں کو موت باٹ رہا ہے تو دوسری طرف لوگ دھرم گرند کی کثت بے عدبی کو لے کر سڑکوں پر آندولن کر رہے ہیں موت باٹتی مکھی کی کہانی ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن پہلے پنجاب کی ان دونوں خبروں پر نظر ڈال لیتے ہیں بٹنڈا سمیت پنجاب کے درجن بھر ظلوں میں سفید مکھی نے کپاس کی جو فصل برباد کی ہے اس سے ہار کر کسان آدمہتیا کر رہے ہیں تو پنجاب کے آدھا درجن سے زیادہ شہروں میں دھرم گرند کی بے عدبی کے خلاف لوگ پلس اور سرکار کے خلاف پردشن کر رہے ہیں پنجاب میں اس وقت حالات بے حد تناف پون ہیں ایک مکھی کیا کر سکتی ہے ہوا کے ایک ہلکے سے جھوکے کے سامنے جو مکھی ٹک نہیں سکتی اس مکھی نے پنجاب میں بڑے پیمانے پر تباہی مچا کر رکھ دی پنجاب میں سفید مکھی نے سترہ لوگوں کی جان لے لی ہے آپ بھی دیکھئے کیسے موت باٹ رہی ہے یہ مکھی چٹی مکھی رہا اٹھائے گئی ہے پوری فصل تباہ ہوئی ہے یہ آنسو یہ صدمہ یہ تصویریں یہ مٹی یہ کپاس اور اس سے بنتا کفن یوں تو صرف خوشیوں کے رنگ ہوتے ہیں لیکن آج آپ کو غم کے ایک انچاہے رنگ سے روبرو کراتے ہیں یہ سفید رنگ میں ڈوبا وہ غم ہے جس نے اب تک سترہ گھروں میں ماتم لا دیا ہے کپاس کا رنگ سفید اسی کپاس سے بنا کپڑا پہنے کسان کفن کی شکل میں بھی کپاس اور کپاس کے ذریعے کسانوں کی زندگی ختم کرتی سفید مکھی کپاس کے ان بے جان پھولوں نے نا جانے کترے کسانوں کی جان لے لی ہے ان میں اتنی بھی جان نہیں کہ کسی کا کفن بن سکے شاید اسی لیے یہ کسانوں کی قربانی کا سبب بن رہے ہیں کپاس کے جن پھولوں کی شکل میں خوشحالی کو پروان چڑھتا تھا وہ خوشی کھیتوں میں ہی دفن ہو کر رہ گئی ہے کہتے ہیں کپاس کا پھول سب سے ہلکا ہوتا ہے مگر کپاس کے انہی پھولوں کے بوجھ سے دب کر کسان دم توڑ رہے ہیں پنجاب کے قریب ایک درجن زلوں میں سیکڑوں ہیکٹیز زمین پر کپاس کی کھیتی کو اس سفید مکھی کی پوری نظر لگ گئی ہے نظر بھی ایسی لگی کہ کسان اپنی تباہ ہوئی فصلوں سے نظر ملانے کی بھی ہمت نہیں کر پا رہے ایک مکھی کتنی بڑی تباہی لاسکتی ہے اگر یہ جاننا ہے تو چلیے اس سرزمی پر جہاں کا کسان دیش کا سب سے خوشحال کسان مانا جاتا ہے کپاس کے انہی کھیتوں میں کسانوں کی بربادی کا پورا ست چھپا ہے پنجاب کے پٹیالا، امرتصر، بھٹینڈا، فیروزپور، مانسا، گردازپور، فزلکا اور لدھیانا سمیت بارہ زلوں میں کسانوں کا آندولن چل رہا ہے اب ان فصلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا کھیتوں میں کسان جاتا رہے ہیں لیکن کسی چمتکار کی امید میں نہیں بلکہ اپنی تباہی کا حساب لینے سفید مکھی کے قہر کے سامنے فصلیں تباہ ہو گئی ہیں کسان برباد ہو گئے ہیں سرکار نے موافظے کا اعلان بھی کر دیا ہے مگر فاسی لگانے اور زہر کھانے کا سلسلہ نہیں تھم رہا ان کسانوں نے سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ جس کا پاس کو وہ اپنے سپنے پورے کرنے کے لیے کھیتوں میں لگا رہے ہیں وہی ان کا کفن بن جائے گا چنڈگر سے ستین چوہان بھٹینڈا سے منجید سہگل کے ساتھ آج تک بیورو سفید مکھی کے سامنے پنجاب سرکار کا پورا سسٹم لاچار نظر آ رہا ہے منصہ ظلے میں انیس اکٹوبر کو دو کسانوں نے اپنی جان دے دی کپاس اور چاول کی فصلوں سے کافی امید تھی انہیں لیکن جب فصل پکنے کی باری آئی تب سب کچھ سفید مکھی کی بھیٹ چڑ گیا اور جب تک سرکار کی آنکھیں کھلی تب تک کئی کسانوں کی آنکھیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے اسی سفید مکھی نے پنجاب کے ہزاروں کسانوں کی کروڑوں روپے کی فصل تباہ کر دی ہے یہ کوئی عام مکھی نہیں بلکہ تباہی لانے والی سفید مکھی ہے اس مکھی کا قہر کسانوں کے گھر ماتم بن کر ٹوٹ رہا ہے یہ بھٹنڈا کا بائیمان گاؤں ہیں ستر سال کے لاب سنگھ کے دو کسان بیٹوں کی جان گھیتی کی وجہ سے چلی گئی دوہزار ایک پہ بڑے بیٹے ریشم سنگھ نے غلطی سے کیت ناشک کھا لیا تو اب چھوٹے بیٹے کلدیپ نے خودکشی کر لی کلدیپ نے پہلے کیت ناشک پیا اور پھر بھاسی لگا لی سرپر ڈھائی لاکھ کا کرز تھا کپاس اور چاول کی فصل سے رکم واپس ملنے کی امید تھی مگر امیدیں اور فصل دونوں بکھر گئے چودہ سال میں دو بیٹوں کو اپنے پوڑے ہاتھوں سے شمشان تک پہنچانے والے لاب سے اب پوری طرح سے ٹوٹ چکے ہیں سفید مکھیوں کے آتنک نے ایسے نہ جانے کتنے کسانوں کا سب کچھ چھین لیا ہے پہلاتا انہیں سپری پیٹی پھر انہیں جی رسطہ پاکے تھے پھر انہیں پہا لے حالات اتنے خراب ہیں کہ سفید مکھیوں نے کپاس اور چاول کی فصلوں کو پوری طرح ختم کر دیا ہے آئے آپ کو سفید مکھی کی تباہی اور کسانوں کی بربادی کے سارے آکڑے دکھاتے ہیں سب سے پہلے بات سفید مکھی کی سفید مکھی پنجاب اور ہریانہ کے ترائی علاقوں میں پائی جاتی ہے سفید مکھیوں کا جھنٹ کپاس کی پتیوں پر بیٹھتا ہے کچھ ہی دنوں میں سفید مکھیاں کئی ایکڑ فصل تباہ کر دیتی ہے پنجاب میں سفید مکھی نے چھے زلوں میں کسانوں کی کروڑوں روپے کی فصل کھالی کسانوں کی قریب 75 فیزدی کپاس فصل برباد ہو گئے پنجاب سرکار نے کپاس کسانوں کے لیے محافظے کا اعلان کیا ہے مگر اس اعلان کے بعد سے کسانوں کا حصہ پڑ گیا کیونکہ کسانوں کا ماننا ہے کہ راچے سرکار محافظے کے نام پر صرف کھانا پورتی کر رہی ہے بادل سرکار نے کل 644 کروڑ روپے کا محافظہ دینے کا فیصلہ کیا راجے سرکار نے ایک ایکڑ کے لیے محض آٹھ ہزار روپے چاری کیے ہیں جبکہ کپاس کسانوں نے ایک ایکڑ فصل پر بیس ہزار روپے محافظہ مانگا ہے کسانوں کے مطابق محافظے کی کل رکم چار ہزار کروڑ روپے ہونی چاہیے پنجاب سرکار نے سفید مکھیوں کی چارچ کے لیے کمیٹی بنائی ہے ایکسپرٹس کی ٹیم سفید مکھیوں کی چارچ کرے گی سفید مکھیوں کو پوری طرح ختم کرنے کی کوشش ہوگی کسانوں کو باقی فصلوں کے لیے کیٹ ناشک بھی باتے جا رہے ہیں مگر کسانوں کا کہنا ہے کہ پنجاب سرکار کی کوششوں نے ان کے زخموں پر مرحم لگانے کے بجائے انہیں اور ہرا کر دیا ہے سفید مکھی کی وجہ سے کپاس کسانوں کے علاوہ باسمتی چاول کی فصلیں بھی خراب ہوئی ہیں اور جس طرح سے کسانوں کا اندولت اگر روپ لیتا جا رہا ہے اسے لے کر پنجاب سرکار کو بہت جلد گمپیر پریاس کرنے ہوں گے کیونکہ کسان کے پاس اب کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اس لیے وہ اپنے حق کی جنگ لڑنے کے لیے سڑکوں پر کھڑا پٹنڈا سے کرنجیت رومانہ ستیندر چوہان اور چندگر سے منجیت سہگل کے ساتھ آج تک بیورو یہاں پہ راب کیجئے بس تھو ایک ماتم اور بھی ہو رہا ہے پوطر دھرم گرند کی قدد بے عدبی کے خلاف لوگوں کا گھسہ بڑک رہا ہے فرید کورٹ سے لے کر جال اندھر تک اور لدھیانہ سے لے کر امرت ست تک ہر جگہ خصہ ہے تناف ہے پنجاب میں دھارم گرند پر ہنگامہ امرت سر میں ساری سڑکیں جام سڑکوں پر پولیس سرکشہ بلوں کا پہرہ پنجاب کی سڑکوں پر یہ غصہ کئی دنوں سے یوں ہی جاری ہے پوطر دھرم گرند کی قدد بے عدبی سے ناراض لوگ قریب چار دن سے سڑکوں پر ہیں دھرم گرند کی بے عدبی کرنے والوں کی غرفتاری کی مانگ کو لے کر ہنگامہ مچا ہے ناراض لوگوں نے امرت سر جالندھر روڈ پند کر رکھی ہے امرت سر سے دلی جانے والی روڈ بھی جام ہے امرت سر بھٹینڈا روڈ پر بھی آندولنکاری جمع ہے امرت سر سے ہو کر گجرنے والی سبھی سڑکوں پر دھرنا پردرشن جاری ہے قریب چار دن سے لوگ سبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک جام لگاتے ہیں پچھلے ہفتے فارید کوٹ میں دھرم گرند کی قدد بے عدبی کے بعد آندولن شروع ہوا تھا اس کے بعد امرت سر کے پاس ترن تارن میں دھرم گرند کی بے عدبی کا ماملہ سامنے آیا اس کے ویروت میں کئی زلوں میں اگر پردرشن ہوا پولیس نے پردرشن کاریوں پر فائرنگ کی جس میں دو لوگوں کی موت ہو گئی تناؤں کے بیچ پولیس نے سرکشا ویوستہ بڑھا دی ہے امرت سر میں بی ایس اف اور پی ایس ای کے تیناتی کی گئی ہے لوگوں میں اس بات کا غصہ ہے کہ پولیس نے کتھی تاروپیوں کو غرفتار کرنے کے بجائے پردرشن کاریوں پر ہی زلم کیے رہے امرت سر سے تیجون چھبا کے ساتھ منجیت سہگل آج تک یا بھر آپ کیجئے بس تھوڑا سنتظار کچھ ہی دیر مہم ہوتے ہیں حاضرہ بنے رہیے ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے آج تک موسیقی